پائنگ بہن ہی ہوتے ہیں ایک بائی ہوتے ہیں پھر رکان دیتے ہیں یہی بات ہے اچھا سر یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت زیادہ آتا ہے اور میں بہت زیادہ خود بھی اس حوالے سے بہت زیادہ سنسٹیب ہو جاتا ہوں میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں بسیکلی میں خود بھی مردان میں ہوں مردان سے میرا تعلق ہے لیکن میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں جو حکم ملتا ہے کہ ہم بہنوں کو اپنی جو وراثت ہوتی ہے اس میں حصہ دینے میں بہت زیادہ دیر کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے ہمارے علاقے دیکھے ہیں جہاں پر والدین جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے جائداد جو وراثت ہوتی ہے وہ الگ نہیں کرتے اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس مد میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی خواتین کے لئے دیکھیں جی یہ تو اللہ اور رسول جی ہے اوپر سے قانون میں بھی ہمارے رسم و رواج نہیں ہے رواج جو ہے انتہائی میں کہوں گا کہ قابل مزمن ہے کمزوریاں بہت زیادہ ہیں میں یہ جو رواج ہاوی ہو جاتا ہے جی بلکل اسلام پہ مذہب پہ اور قانون پہ قانون میں بھی ہیں جی بلکل اب آپ کی دو بیٹیاں پاکستانی قانون کے مطابق بھی جی ایک بیٹا دو بیٹیاں اور اسلام کے مطابق بھی ایک بیٹا دو بیٹی برابر ہیں جی بچا خان مرہوم نے اور مخفور نے سختی سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو اس وقت اس نے اپنے بیانوں کو بچوں کو پڑھایا جی اور اس کا میرے ہاتھ پہ وزی خان مرہوم کے پیسے آئے ہیں بی بی اور سب بیٹے اور بیٹیاں بیٹ گئے انہوں نے جس طریقے سے اس نے وصیت کی تھی ایک روپے کا اپنے بیٹیوں کو سب کوئی سا دیا ہے اب میں کہوں کہ اگر آپ اللہ اور رسول کو نہیں فالو کرتے آپ بچا خان وزی خان کو بھی نہیں فالو کرتے جی تو یہ میرے بیٹیاں ہیں چاہد دو میرے بیٹے ہیں میں نے ان کو کہا ہے جواب نہیں بات کہ یہ بلکل ویلڈ ہے کوئی یہ کہے نا بلکل نہیں ماننے چاہیے کہ جی ہم بھائی ہیں بہنیں پھر کر رہے ہیں نہیں 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 میں نے کہا ہی میں نہیں کرتا میں نے بیٹیوں کو کہا ہے میں آپ کو اپنے بھائیوں سے نہیں دنانا چاہتے ہیں عام وہ سب کو میں الگ دوں گا اور آپ سے لکھواؤں گا کہ ہمارا بھائیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہی مان رہے ہیں اور بھائی کہیں ہیں کہ یہ ان کا ہے اس کے ساتھ پہلے سے تقسیم کر کے دے دو جی بالکل عام اگر اولاد کے ساتھ اب اگر جا رہے ہیں مر رہے ہیں جی کبر میں جواب آپ دیں گی مزی آپ کے بیٹے کریں تو بیٹیوں کو نہ کریں جو اس کا حق ہے کانونین اور شرعن اس کا حق ہے سر میں اسی بھی بات کرتا ہوں میں نے اپنے علاقے میں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی بہت زیادہ جائداد ہے اور ان کے گھر پر میں نے بیٹیاں دیکھی ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب نے ان کے حصے میں چار سو کنال تین سو کنال پانچ سو کنال لکھ دیئے اب ان بچیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اگر ان کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ گھر سے جائیں گی تو وہ جائداد بھی ساتھ جائے گی پہلی تو اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں میرے ایک علاقے کا ایک ایسے صاحب بھی ہیں کہ ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں حج روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں لیکن بیٹی کو یا بہن کو جائداد میں حصہ دیتے ہوئے ان کو پرابلم کیوں ہوتی ہیں اور جب کہتے ہی بہن کہتی ہے کہ بھائی میرا حصہ دو تو بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کس نے حصہ لیا اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہیں کسی وقت میں آپ کو ایک بار بات بتاؤں باتوں باتوں میں آ جائی میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس گھر میں دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور اس نے اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کی اور ایک اچھی گھجہ گھر میں اس کی شادی کی تو اس پہ ماں باپ پہ جنت واجب ہے بے شک میرے پہلے چار بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ بعد میں دو بیٹے ہیں چاروں بیٹیوں کو جو میں نے لکھایا پڑھایا بیڈی ایس کر کے ایومنڈیکل کالج میں دو بیٹیوں نے ایک کو لاس انجرس کی شادی کر کے لاس انجرس یورسٹی ایس یورسٹی اف کلیفورنیا امریکہ میں ماستر کیلے بیجا دوسری کو کنس کالج لنڈر میں ماستر کیلے بیجا وہ اب اتنے سیف سیفیشنٹ اتنے معشاءاللہ اعتماد ہیں کہ اس کے سامنے میرے جبا کی دو بیٹیوں بھی انہوں نے ماستر کیے ہیں اب بارٹ جائیں کہ اے بچیوں میں اتنا اعتماد اتنی تعلیم دیں اس کو کوئی اس کا حق مار نہ سکے اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تو آپ کے ہاتھ ماشاء اللہ جاگردار ہیں ہمارے خوانین ہیں ان کے سنکر جریب ہویا ایکڑ مربوں کی زمینیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے میں تو کہتا ہوں نا کہ جو باپ اگر چاہے تو کہ اپنے بیٹی کا بہن کا سیف کریں تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو زری زمین دیتے ہیں زری زمین بعد میں وہ لوگ نہیں دیتے پیدا اس زری زمین اس کے ایسے کب بیٹس گئے ان کو کئی کمرسل پلازہ کڑی کر دیں کوئی اس کے لیے ایسی چیز اس کے دے بھائی دیکٹ انکم بھی ہو اور اس کے نام ٹرانسفر کر رہے ہیں اس سے کوئی نہیں چین سکتا لیکن جو زمیندار ہیں بات ہیں زمیندارہ بھی بھی کرتے ہیں قبضہ بھی ان کے پاس ہے گردار کے پاس بھی قبضہ کوئی بھائی کلا لے سکتے ہیں نہیں لے سکتا اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب ظلم کرتے ہیں ظالم لوگ یا سیلفش لوگ دیکھیں جب تک اللہ کو متقاسر حتی زرطم المقابر کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو بٹورنے میں لگتے ہیں یہاں تک کہ آپ کمی قبر میں گر جاتے ہیں جب تک آپ کا یہ مو جو ہے نا یہ مٹی سے نہیں بڑتا آپ کا پیٹ نہیں پڑتا بالکل یار سب ہمارے سامنے سارے دنیا لوگوں کے ریش جاتی ہیں جن کی بچیاں بینیں کا حق ان کو نہیں میرا روز محشر میں اس قبر کے عذاب میں آپ اٹھائیں گے مزے کوئی اور روٹے گا میں نے تو یہ گزارش ہے کہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارا جی بھائی اگر آپ پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں ایک تو پڑھائیں لکھائیں ان کو صحیح دوسرے ان کا اٹھا کے نا بھائی آپ بھائیوں کو ان کا کہا ہے کہ بھائی میرا ہے نا آپ کتنی ہے ادھر بیٹھ جاؤ ان کا یہ حصہ ہے یہ میں ان کو بڑھا کر دیتا ہوں یہ 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 لے لو اب انشاءاللہ زندگی رہی میں کچھ ترسمی کرنے لگ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے کیونکہ میری خود ایک خواہش ہے کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں اور اس کو میں نے جیسے کہ سر میں نے آپ سے بات کی اس کو میں نے خود اگزمپل بھی دیتا یہ سب کو کرنا چاہیے آپ تو خوش قسمت ہے نا پائنگ بھائی ہے ایک بہن ہے نا اور ماشاءاللہ لوگوں کے پائنگ بہن ہی ہوتے ہیں ایک بھائی ہوتے ہیں پھر اکان دیتے ہیں یہی بات ہے اچھا سر دیکھیں ایک بات میں آپ کو بولتا ہوں آپ یقین کریں کہ اس سے رزق بڑھتی ہے بے شک آپ کی ساتھ حلال پیس ہو آپ صدقہ دیا کرو آپ سخاوت کرو جتنے کونے سے پانی نکلتے ہیں نا اس کے اور رنگیں کلتے ہیں آپ یقین کریں ستھے کیلئے تو اللہ رسول کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ تجارت کرو بے شک اور جو حق دیتے ہیں نا بے بیٹری تو اس کا حق ہے اس کے علاوہ ان کو دیں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں خسقسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رسول کے راستے پر چاہے ہیں وہ بدبخت ہیں خدا کی کہ نہ اس دنیا میں اس کے بچے جن کے لئے نجائش چھوڑتا ہے نا جی وہ کبھی اچھے دن نہیں دیکھ سکتے جی بالکل